ہمیں تو کوئی محنت تو کرنی نہیں پڑی نہیں اس لئے ہمیں اسلام سے درچسپی نہیں مفت کی چیز کے کون کا حدر کرتے ہیں ہندوستان کا مسلمان ہم سے زیادہ عاشق ہے دین کا بھی قرآن کا بھی علماء کا بھی اور دعوت کا جسے ہیں ان کو طب ہے یعنی آپ احران ہوں گے کہ سورت میں جب میں گیا بنگلور میں گیا کچھ راد کم سے کم دو دو لاکھ کا مجمع ہوتا تھا اور وہ لوگ بھی چاہے دیکھنے کے لئے اتنے مشتاق تھے کہ انہیں ٹیلیوین سکرین لگائی ہوئی تھی کہ شکل تو نظر نہیں آ دیتے ایک کلومیٹر دور سے شکل کیسے نظر آئے اتنی محبت اور تیسرہ میں نے یہ دیکھا کہ دو جگہ پہ میرا ایسا ایک اسی بڑودہ میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے اور ایک بمبیر میں نے سوچا کہ بچوں کے لئے بجیریں خرید رہیں کیونکہ بابا صاحب تو پوچھتے ہیں ابھی کیا لے آئے تو میں نے جا کے بڑی اچھی چیزیں پسند کی کوئی سوٹ کوئی ٹریس کوئی ساری ہیں کوئی کچھ وہاں کی ساری ہیں تو بڑی مشہور ہوتی ہیں بنارسی ساری ہیں جب وہ سارا زمان کٹا ہو گیا پیک ہو گیا تو میں نے اس سلز میں سے کہا کہ بھی اس کا بل بناو اس نے کہا حضرت بل ہم نہیں بتا سکتے ہیں میں مالک کا حکم ہے کہ مکی صاحب جو لیں گے اس کو بل نہیں لیا ہے میں نے کہا بھر یہ سمانہ اپنے بات رکھو میں حبوب مولوی نہیں ہوں جی مولویت کے نام پہ لوگوں سے آکے پیسے وصول کریں میں نہیں لیا ہے اس نے بڑی منت کی میں نے کہا جو مرد ہی آئے زور مگا میں نے ہر حال میں نہیں لینا مالک بیچارہ بھاگ کے آیا اس نے بھی کہا میں نے کہا بھی تمہاری مہر پانی تمہیں محبت کی اللہ تمہیں جدا دے تمہارے کاروبار میں مرکت دے اور میں سچی بات ہے حیران ہوا بہت بڑا پلازہ تھا اس کا مجھے وضو کی ضرورت ہی تو میں نے ساتھ کے اوپر چھت پر بہترین مسجد اس نے بڑھائی ہوئی تھی بہترین کالینے بیچھی میں نے کہا وہ نے کہا جنہا میرا ہر ملاد میں بات پڑھتا ہے باقیدہ دیماد ہوتی ہے باقیدہ دلاوت ہوتی ہے باقیدہ اس کے بعد دعوت والے ہوتے ہیں وہ کچھ بیچارے بیان بھی کرتے ہیں میں نے کہا دیکھیں میری بات بھی تم مان لو کہ میں آیا تھا سعودہ خرید ہیں تم نے دے لیا نہ تو تمہیں کوئی سواب ہوا حدیعہ تو وہ ہوتا ہے نا جس کا بندے کو پتہ نہ ہو تمہ نہ ہو غرض نہ ہو اور کوئی آدمی حدیعہ دے لے وہ حدیعہ ہے اور نے کہا جی ٹھیک وہ جناب آپ اعلان ہوں گے کہ وہ بھی ہمارے ہندوستانی مسلمان ماشاءاللہ کتنے ہوشیار ہیں میں جب جدہ ائرپورٹ میں اترا نا جی تو وہ پارسل جو ترہا میرے نام پہ وہ بھی ساتھ ان نے میرے نام پہ بک کھلا دیا مجھے پارسل جدہ میں دیا ان نے کہا دیا آپ تو کوئی آپ دیکھ نہیں رہے میں نے مجبورا پھر لے لیا اور کیا کرتا تو یہ میں نے دیکھا ہے اللہ ان کو اضائے خیرت آفا ابھی مولانا مستانوی صاحب نے مجھے بتایا تھا ایک جگہ احمد نگر ہے یا کیا تھا اور انگواد ہے ایسی کوئی جگہ ہے وہاں میرا جلسہ تھا ان نے کہا مقی صاحب یہاں آپ نے تقریر کی تھی میدان تھا چٹیل میدان تھا بہت بڑا ان نے کہا کہ وہاں ہم نے میڈیکل کالج بنایا ہے مسلمان میں نے کہا وہ کیسے کہ ان نے کہا کہ وہاں ایک دفعہ میں گیا تو ان نے کہا کہ جی آپ مدر سے بتاتے ہیں میڈیکل کالج بنایا ہے میڈیکل کالج کے زمین چاہیے ان نے کہا جی ہاں مقی صاحب تقریر کیتے ہیں یہ زمین میں آپ کو بکھ کرو اس نے زمین دے دی ایک اور مسلمان نے کہا جی میں سات کروڑ بیر ہوں ایک سال میں میڈیکل کالج بن گئے اللہ جدہ خیر دے مسلمانوں کو بارہال جو مسلمان باہر ہیں وہ ہم سے اچھی سچی بات ہمیں قدر نہیں ان کو قدر ہے مار کھائی ہے انہیں اسلام کے نام مار کھائی ہے انہیں کارڈیو مارٹ جیерт roman رات رات just رات 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 موسیقی